اسلام علیکم میں ہوں شاہد حسین تارک مطین صاحب ایرے ساتھ موجود ہیں آج کافی دن کے بعد میں نے تارک صاحب کو دہمت دیئے اس معاملے بے کہ سیاسی حل چلمتی ہوئی آرمی شیف کی تقرری کا معاملہ ہے بلاول بھٹو کی شدر پاکستان کو دھمکیاں اور اس کے علاوہ چھبیس نومبر کا جو دن ہے عمران قان کی طرف سے جو مقرر کہا گیا ہے راول پندی کے لیے وہ کیوں ہیں ان ساری چیزوں کے جواب ان سے جانیں گے تارک صاحب آپ کا بہت شکریہ سارا آپ نے اکیمتی وقت دیا سب سے پہلے یہ ہے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک میڈیا فل ٹیم جنگ لگا کے بیٹھا ہوا ہے یعنی کہ فل جنگ کا محول بنا ہوا ہے انٹرنیشنل ایشیوز ہیں یہ لوکل ایشیوز ہیں وہ مکمل طور پر اب سکرین چاہٹ چکے ہیں تو حکومت اور اتحادی کیا توچ رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے جیسے عمران قان سے اب عمران قان کی جنگ جو ہے یا میڈیا کی جنگ عمران قان سے باقی اتحادی اسٹیبلشمنٹ سارے معاملات پیچھے دور چلے گئے آپ نے کہا کہ جنگ کا ماحول جنگ کی جنگ لگا کے برٹھا ہوا ہے تو جنگ ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جنگ اخبار جنگ گروپ لیکن ماحول بنانے رہا لوگ نہیں مان رہے تو انہوں نے تو پوری کوشش کی ہے وہ صبح شروع ہوتے مارننگ شو سے اور اس کے بعد رات گیارہ بجے تک یعنی بارہ بجے تک وہ مسلسل لگے رہتے ہیں ہر گھڑی گھڑی پر لگے ہوئے ہیں اور مسلسل لگے ہوئے ہیں اور اب انہوں نے پشاور پہ مجھے کچھ بیس سال میڈیا میں جب میں نے جوائن کیا تھا اس کو بیس سال سے تھوڑا سا اوپر ہو گیا آپ کو بھی کافی برس ہو گئے ہم کراچی میں عام طور پر کراچی کی ٹرانسپیشن دیکھتے ہیں ہم اسلام آباد کی ٹرانسپیشن دیکھتے ہیں اچھا ہونی چاہیے پشاور کی بھی کوئٹا کی بھی ٹرانسپیشن ہونی چاہیے لیکن ہم عام طور پر دیکھتے نہیں ہیں اچانک پشاور بھی بھی ٹرانسپیشن کر دیئے جیو نے تو یہ لوگ جنگ والے اپنا ماحول بنانا چاہتے ہیں لیکن لوگ نہیں مان رہے جیساں سگریٹ پیتے ہیں نا بندہ اور سگریٹ پینے کے بعد کیا کرتا ہے جب بچ جاتا ہے تو بچے ہوئے کو نیچے پھنکتا اور پھنک کے جوتا رکھ کے مسل دیتا ہے تو لوگوں نے وہ کیا ہے ان کے ساتھ انہوں نے جدری کوشش کر لی لوگوں نے ان کو سگریٹ بٹ کی طرح استعمال شدہ سگریٹ بٹ کی طرح نیچے پھنکا پاؤں رکھا مسل دیا یہ کیا ہے لوگوں نے ان کے ساتھ انہوں نے پورا زور لگا لیا اور جھوٹ اب آپ دیکھیں کمال دیکھیں میں آپ کو بتاؤں پہلے آپ نے یہ کہا کہ جی وہ عمر فاروق ظہور کو اس فراڈیو کو فرا بی بی نے جا کے دوبائی میں اس کے مطابق گھڑی بیچ دی اور جی ہو یہ چلا ترہا اچھا پھر اس کے بعد سوال کر رہے ہیں کیش فرا کے ذریعے کیوں بیچی کیش پہ کیوں بیچی کیش پاکستان کیسے آیا فرا کا دفاع کیوں کرتے ہیں دوبائی میں کیوں بیچی وغیرہ پھر اگلے روز آگئے کہ عمران خان نے اسلام آباد میں بیچی جس تاریخ کو بیچی اس تاریخ کو پیسے توشہ خانے میں جاہاں کرا دیئے اسلام آباد میں بیچی بے شرموں بے حصو کسی ایک جگہ ٹک جاؤ یا تو دوبائی والی خبر پر ٹک جاؤ یا اسلام آباد کی خبر پر ٹک جاؤ اپنی خبر سے ہی پھر گئے چوبیس گھنٹے میں پھر گئے پھر اس کے بعد اب بھی سوال کر لی کیش پہ کیوں بیچی بندہ آپ کو رسید دے چکا کہ یہاں بیچی سٹوری کلوز اور وہ جو بندہ ہے تو جن کا نام آرہا تو انہوں نے نہیں اٹھایا تھا بہن چاکہ دوست پوچھنایا کیس نے اٹھایا میں نے کہا سیور پھلاو والا انہیں اٹھایا نہیں ہے اس آباد میں تہذیب بیگری والا جو اٹھایا فیصل موورز والا جو اٹھایا نہیں پتایا کس نے اٹھایا آپ بات کریں کس نے اٹھایا نہیں ایسے نہیں ہوتا تو شفیق بتا دی گا بھئی کس نے اٹھایا تو یہ شفیق کے بتانے کا کیس ہوں مشینری ایمپورٹ جو ہیں وہ 38 فیصد نیچے آگئیں گے اس کے بعد سٹیٹ بینک کے جو ریزروز ہیں وہ 51 فیصد نیچے آگئے ہیں بے روزگاری جو ہے وہ تقریباً 23 فیصد اوپر چلی گئی ہے پھر اس کے بعد ہماری جو ایکسپورٹس ہیں منتلی بیسس پر ان میں 19 فیصد کا ڈیکلائن آیا ہے ہماری آئی ٹی کی ایکسپورٹس میں 21 فیصد کا ڈیکلائن ہے ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس میں 15 فیصد کا ڈیکلائن ہے ہماری جو ڈیٹس اور لیابلیٹیز ہیں وہ انکریز ہوئے ہیں 8.9 ٹریلین روپیز 17 پرسنٹ پیڈین کی گارمند میں وہ بڑھ گئے ہیں انفلو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ بڑا تھا تھا اس میں جو انفلو ہے وہ 42 پرسنٹ نیچے آیا ہے پھر اسی طرح سے ہماری ایکانومی کریٹ ڈیفولٹ سواپ یہ جو ملک دیوالیا ہونے کا خدشہ ہے یہ اب 80 پرسنٹ پہ پہنچ چکا ہے تو مطلب یہ جو جیو ہے اگر یہ چینل ہے اور یہ جنگ گروپ جو ہے یہ صحافی ہیں یہ لوگ نواز شریف کے ملازم نہیں ہیں تو یہ خبر دیں جو اوبرسیز پاکستانیوں کی طرف سے ریمٹنسز ہیں مہنگائی بڑھ گئی اس لیے ریمٹنسز بڑھ گئی کہ مہنگائی بڑھ گئی اب مہنگائی اس سے کہیں زیادہ بڑھ گئی تو وہ کم ہو گئی ہیں 8 فیصد اسابدار صاحب نے ابھی ندیم ملک صاحب کے پرگرام میں بتایا تھا دوستوں سے نیچے ڈالر اور ڈالر دوستوں سے اس پر پہنچ گیا تو وہ بھی کنٹرول نہیں ہو رہا آپ ڈار صاحب کو جادوگر بنا کے لائے تھے پھر آپ ہماری کریٹ ریٹنگ موڈیز کی فچ کی جی ڈی پی کی گروت سکس پرسنٹ سے مائنس ون پہ لے آئے ہم لوگ مشینری ایمپورٹ ہماری وہ ایٹ سیونٹی ٹو میلین ڈالر کی تھی فور ففٹی سیون میلین ڈالر پہ آگئی تباہ کر دیا اجار دیا بیکار کر دیا ناکام کر دیا ناکارہ کر دیا یہ تجربے کارون کی حکومت تھی اور یہ ایدھر چیزیں ٹھیک کرنے کے نام پہ ریاست بچانے والے یہ جھوٹ بول رہے تھے سب کے سب آئے کس لیتے ہمیں پتا چل گیا وہ جو نیپ کے کیسز انٹی کرپشن کے کیسز انہوں نے اپنے آپ کو بچھا ہے ریاست ریاست نہیں بچھا یہ نوہ وہ تو سر ایک تاثر تھا نا کہ اگر ہم ایک سال بھی اگر عمران خان مزید رہا گیا تو یہ سب کو اندر کر دے گا ناہل کرا دے گا اور اگلی دفعہ تو بالکل یہ چانس نہیں ہوگا یہ تو پیپرز پارٹی کے اندرونی زرائے بھی بتاتے ہیں آج بھی یہ بات تصدیق سے کہتے ہیں کہ وجہ جو ان کو کہا گیا کہ اس مشن پر لگایا گیا وجہ بنیائی طور پر یہی تکیے یا تو ہمارا ساتھ دو یا پھر ناہل ہو جاؤ گئے ہمیشہ کے لیے تو یہ چھبیس نومبر کا یہ معاملہ ہے وہ چھبیس نومبر کیوں چنا گیا کیا خاص وجہ ہے عمران خان صاحب پہ چاہتے ہیں عمران خان صاحب آئرمی چیف کی تائیوناتی میں اپنی ایک سے رکھنا چاہتے ہیں اپنا ایک پریشہ رکھنا چاہتے ہیں اپنا ایک پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں اور عمران خان صاحب وہ کر رہے ہیں سیدھی بات ہے دیکھئے اگر مریم بی بی کو یہ اختیار ہے تب تو وہ عدالت سے جس طرح سے نومبر نے نیپ کو مینج کر لیا اور نیپ بھی اگر پیچھے ہٹ گیا تو پھر مریم بی بی بری بھی ہوئی لیکن مریم بی بی کوئی اختیار ہے کہ وہ عاصم ملید صاحب کا نام لے دیں فیض حمید کو متنازع کر دیں مجرمہ ہوتے ہوئے میاں نواز شریف مفرور ہیں اور مفرور کے پاس آپ کا وزیر دفعہ بتا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں مشاورت کرنے ہیں آرمی چیف کی تائیوناتی پر کنوکٹڈ بھی ہے مفرور بھی ہے وہاں مشاورت کرنے جائے تو پھر عمران خان کو بھی اس طرح سے تو عمران خان کو بھی اختیار ہے نہیں ہے کسی کو نہیں ہے اگر ان کو ہے تو پھر عمران خان کو بھی ہے مگ14 وہ بیڈے کے کل کا بچہ وہ پریزیڈنڈ اور فاکستان کو دھنکیاں دے رہا ہے تو اگر یہ ان لوگوں کو اختیار ہے تو پھر عمران خان کو بھی ہے اور دیکھیں ابھی bj ISI صاحب نے کیا بتایا انہوں نے بالکل ٹھیک بتایا اچھا کیا یہ بتا کر کہ اے پولٹیکل ہو گئے ہیں اور ایک برڈن ہے جس کو ہم کہہ رہی کرے ہیں وہ بوجھ ہے غلطیاں ہوئی ہیں اب ہم اے پولٹیکل ہو گئے ہیں لیکن ہم غدار نہیں ہیں ہاں بالکل امران خان نے پہلی دفعہ سامنے لائے جس میں کہا گیا یعنی کہ ایک اظہار کیا گیا کہ دیکھیں جی کتائیں ہم سے ہو سکتی ہیں لیکن ہم غدار نہیں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سامنے تو لائیں کبھی کوئی تاریخ میں اس طرح بیٹھ کے وضعات نہیں دیا رہا تھا دیکھئے اس کی وجہ یہ ہے کہ پریشر ہے لوگوں نے سوال کیے ہیں ان تمام سچویشنز پر تو وہ سوال ہوئے اس لیے وہ جواب دینے آئے ہیں آپ اس پریس کانفرنس پر آپ کسی بھی سیاسی تجزیہ کار سے پوچھ لیں تو وہ سیاسی تجزیہ کار کہے گا کہ اے پولٹیکل کہنے کا دعویٰ کرنے والی جو پریس کانفرنس ہے وہ خود پولٹیکل ہے کوئی بھی سیاسی تجزیہ کار آپ کو یہی گواہی دے گا تو پھر یہ جو دعویٰ تھا وہ دعویٰ وہیں پہ ختم ہو گیا تو یہ والی سیچویشن ہے سیچویشن عجیب ہے اس میں پریشر ہے اور پریشر سب پر ہے اسٹابلشمنٹ پر بھی پریشر ہے اداروں پر بھی پریشر ہے سیاستدانوں پر بھی پریشر ہے عمران خان صاحب بھی بھی پریشر ہوگا اور عمران خان صاحب اس پریشر کو وہ پریشر میں کہتے ہیں میں اچھا کھیلتا ہوں تو اس پریشر میں وہ اپنی اننگز بھی کھیل رہے ہیں تو یہ چل رہا ہے سب کا سب ہمارے ہاں تو پریشر کے علاوہ ایک بشر بھی بھی یہ بڑی شاندار پزم کی مرگی بان عجیب صاحبہ نے پھر کہہ دیا عمران خان کو گولی نہیں لگی میں حیران ہوں مطلب کس طرح سے کیسے کر لیتے ہیں مطلب وہ جولی علیل بی نام کی ایک فلم ہے ارشد وارسی کی اس کا ایک بڑا سا سین مشہور ہے عدالت والا جس میں وہ کہتا ہے کون ہے یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں ہم احیران ہوں پہلے آپ مزمت کرتے ہیں اظہارِ حمدردی کرتے ہیں صحت کی دعا کرتے ہیں پھر کہتے ہیں گولی نہیں لگی کون ہیں یہ لوگ یہ کہاں سے آتے ہیں میں یہ جاننا چاہتا ہوں سیریسلی سر آرمی جیف علا جو معاملہ ہے پہلے کہا گیا کہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں پریزیڈنٹ آہوس میں ملاقاتیں ہوئیں بڑا رول پلے کیا جا رہا ہے بھی اس پر بات کر رہے تھے جنرل آسم منیر صاحب جو اس وقت موجودہ سینئر جنرلز میں لیفٹنگ جنرلز میں سب سادہ سینئر ہیں ان کے حوالے سے کامران خان صاحب نے ایک ٹوئٹ کیا اور کہا کہ ان کو وی سی او اے ایس بنا دی جائے وائز شیف آفارمن سٹاف بنا دیا جائے کیونکہ ان کی مدت ملازمت دو دن پہلے ختم ہو رہی ہے اچھا یہ دو دن پہلے ختم ہو رہی ہے ابھی عمران میڈ صاحب استاد ہمارے ہیں سینئر ہیں عمران میڈ صاحب نے ٹوئٹ کر کے کوئی چیزیں سامنے رکھی ان کے مطابق غالبا ستمبر کی ستائی 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 ستاریخ تھی دوہزار اٹھارہ میں تب پروموشن کی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی اور آسم منیر صاحب کو اکتوبر میں ان کی جو پوزیشن ہیں بی جی آئیس آئی کے طور پر وہ مل گئی تھی تو آسم منیر صاحب جو ہیں وہ چار سال کا جو عہدے کا ملنے کے بعد مزید مدت ہوتی وہ مدت اکتوبر میں مکمل ہو رہی تھی اب اس پر بھی سوال ہو رہے کہ نومبر میں کیسے ہے لیکن اگر نومبر میں بھی ہے تو یہ اس دن نہیں ہے خبر یہ ہے کہ اب میں تھوڑی سی خبر کوئٹلی بتاتے ہیں خاجہ آصف صاحب کو اور آیاز صادق صاحب کو بلائے گیا بڑے گھر بڑے گھر گئے دونوں وہاں پر ان کو بتایا گیا کہ آپ لوگوں نے اپنے صحافیوں کے ذریعے اپنے پروپیگنڈا سل کے ذریعے بڑا پروپیگنڈا کر دیا کہ حافظ آصف منیر صاحب ہی آرمی چیف ہوں گے آپ لوگوں نے یہ ٹھیک نہیں کیا ہے اور اطلاع میرے پاس یہ ہے مبینہ طور پر ان کو کنوے کیا گیا کہ یہ سمری ہے یہ پروبیبل ممکنہ نام ہے یہ چار نام ہیں ان میں وہ نام نہیں ہے اور بتایا گیا کہ اس لیم نہیں ہو سکتا کہ اس روز کوئی دستیاب نہیں ہوں گے تو نہیں ہو سکتا تو نہیں ہو سکتا چھبیس ان کا آخری دن ہے جب یہ بتایا گیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آگے بتاتے ہیں انہوں نے جا کے آگے بتایا پرائم منسٹر آفیس پہ پرائم منسٹر کو پرائم منسٹر نے لندن بتایا لندن میں بات ہوئی لندن سے کیونکہ خاجہ آصف صاحب زردائی صاحب کے بارے میں بڑی الٹی سی تھی باتیں اکثر کر چکے ہیں اور کرتے رہتے ہیں تو خاجہ آصف صاحب تو زردائی صاحب سے بات نہیں کر سکتے تھے تو پھر ہوا یہ کہ خاجہ سعاد رفیق صاحب کو ذمہ داری دی گئی خاجہ سعاد رفیق صاحب نے زردائی صاحب سے اور فضل الرحمن صاحب سے بات کی ان دونوں سے بات کی اور بات کرنے کے بعد میاں صاحب نے بھی بات کی اور تائیے پایا کہ یہ لوگ اپنا ایک رول پلے کریں گے اس کے بعد ہی دونوں پہنچے زردائی صاحب نے ایک سادہ سا بیان دے دیا کہ پروموشن کی نظام پہ ہمیں اعتماد ہے اور تمام تمام جو ممکن امیدوار ہیں وہ سب کے سب آر بی چیف بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو وہ یہ انہوں نے بیان دے دیا فضل الرحمن صاحب یہ بھی نہیں آیا تو معاملہ اس وقت اٹھکا ہوا ہے پھر آپ دیکھیں کہ اسی وجہ سے خاجہ آصف صاحب نے ایک شیئر ٹویٹ کیا تھا میں کوشش کروں کہ اس وقت اگر وہ شیئر نکل آیا بڑا دلچسپ شیئر ہے ستم تو یہ ہے کہ ہماری صفوں میں شامل ہیں خاجہ آصف صاحب نے وہ شیئر ٹویٹ کیا تھا میں اپنے سکرین شوٹس پہ اگر جاؤں تو یہ نکل آئے گا ہاں سمٹ کے رہ گئے ماضی کی داستانوں تک حدود ذات سے آگے نکلنے والی لوگ ستم تو یہ ہے کہ ہماری صفوں میں شامل ہیں چراغ بچتہی خیمہ بدلنے والے لوگ خاجہ آصف صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے جن سے مدد مانگی ان سے مدد نہیں ملی ہے انہوں نے وہ بات نہیں کی جو ہم چاہ رہے دیکھ رہے ہیں اطلاع دوسری یہ ہے کہ نور لیگ نے اپنے کچھ لوگوں سے بھی کہا کہ ووکل ہو جاؤ ٹی وی پہ سوشل میڈیا پہ ووکل ہو جاؤ بات کرو انہوں نے بھی جھنڈی دکھا دی اپنے لوگوں نے بھی اس لیے یہ کیا گیا ہے پرویز رشید صاحب نے اس کے اگلے روز اس کا اگلہ شیئر بھی ٹویٹ کیا یہ دونوں بھی ٹویٹ کیا اس کا اگلہ شیئر بھی ٹویٹ کیا تو پریشانی ہے لندن میں بھی پریشانی ہے یہ لوگ جو ہیں وہ موجودہ سینئر ترین لیفٹنٹ چنرل جن کا ظاہر ہے کہ نام سامنے ہیں ہمارے آسم علی صاحب میان صاحب ان کے نام پر مصر ہیں کیونکہ میان صاحب کو ذرائع کے مطابق یہ رکھتا ہے کہ مبینہ طور پر عمران خان صاحب انتصار انکمفرڈبل ہوں گے اس لیے اور میان صاحب خود کمفرڈبل پتھ نہیں کیسے ہو سکتے میان صاحب نے اب تک جو چوائسز لگائی ہیں میان صاحب کے ساتھ کبھی بھی کمفرڈبل پوزیشن نہیں رہی اور اس کے راوہ آرمی کے معاملات کو نہ جاننے والے یہ لوگ ان میں سے جس جس نے جو جو کوشش کیے بھٹو صاحب نے کی تھی آٹھویں نمبر پہ تھی زیہولخ صاحب بھٹو صاحب نے لگا دیا تھا اور پھر اس کے بعد زیہولخ صاحب نے لگا دیا بلکل برابر ہو گیا بلاور بھٹو صاحب نے جو دھنکی دی ہے بلاخر یہ ایسی کیا وجہتی یعنی کہ اب نوپس یہاں تک موضبی ہے کہ سب سے ٹاپ کا جو حدہ ہے اس کو دھنکیاں دی جائیں گے وہ بھی وزیر خارج کے طرف سے ایک کوڑرنگ ہے اس کا اردو درجمہ ہے پہاڑوں کی اوس ماؤنٹین اور دوسرا لفظ ہے اس میں ڈیو کا تو وہ جو کوڑرنگ ہے نا اس کے اشتہار میں ایک سر ایک ٹیگ لائن آتی ہے بچہ بھی کچھا ہے تو بلاول بھٹو زرداری نے جو کیا ہے نا وہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے ایمی دھمکی دیتی ہے ایمی دھمکی یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا کراچی یونیورسٹی کی دیوار پہ ایک بار ایک صاحب ایک طلبہ تنظیم کے وہ لکھ رہے تھے کہ فلانے کو رہا کرو ورنہ جو سیکیوری فورسز کے لوگ تھے وہ انہیں پکڑ لیا انہوں نے پکڑ لیا اور انہوں نے تلاشی دیا وہ تلاشی نہیں دے رہے جیپ پہ ہاتھ رکھ لیا اس جیپ پہ ہاتھ رکھ لیا چھپاتے پھر دے انہوں نے کہا یہ کون ہے کیوں نہیں ہاتھ تلاشی دے رہا وہ تلاشی نہ دیں جب بلاخر تلاشی لے لی ان کے ہاتھ پاؤں پکڑ چھڑا کے نکال لیا سب کچھ تو وہ اپنے نام کے ساتھ دیکھتے تھے فلانے کو رہا کرو ورنہ تو اہمی دھمکی تھی ٹھیک ہے نا ورنہ میں دھمکی ہوتی ہے اہمی دھمکی تھی ہمارے اہمی دھمکیاں لگا دی جاتی ہیں ایک سیاسی جب آتے ہیں وہ یہ کراچی ابھی آج کل وڑی ایکٹیو ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ جو گرین لائن جب چل رہی تھی نا تو انہوں نے بینر لگا دیئے جب گرین لائن کے چلنے کی ڈیٹ آ گئی کہ پانچ اوز بات چل جائیے تو انہوں نے بینر لگا دیئے کب چلے گی گرین لائن تو ہوا یہ کیا ہمارے پریشر کی وجہ سے چلی گئے یہ جو کراچی میں فائیو سٹارٹ سے لنڈی کوتل تک سڑک ہے کھانے کی دکانوں کی یہ سڑک یہ جب بن گئی اور آخر میں اس پر آخری کام ہو رہا تھا تو انہوں نے لگا دیا فائیو سٹارٹ سے لنڈی کوتل تک سڑک کو فورن بناو ورنہ تو پھر وہ بنا دی گئی تو بلاوال بھٹو زرداری جو ہے نا انہوں نے اہمی ایک دھمکی دے لئی ہے صحیح سنسر باہر زبرت صاحب نے اپنا قیمتی وقت دیا بہترین باتی ہوئے لیکن معاملہ ابھی بھی اٹکا ہوا ہے اب دو تین دن میں شاید واضح ہو ہو کہہ سکتا ہے دیکھئے ممکنہ چیز یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب سمری کے علاوہ بھی پرائیمنسٹ کا اختیار ہے نا سمری کے علاوہ لڑائی کر کے میاں نواصل کی مشوری پر لگا دیں اور کہیں کہ ہم اپنی مرزیز کی آرمی چیف لگائیں گے جس کو بھی لگا دیں میں نام بھی نہیں لگا دیں جس کو بھی لگا دیں اگر وہ نام پینل آف الیجبلز میں نہیں بنتا انتیس تاریخ کو انتیس تاریخ کو تو پھر معاملہ دالت بھی جا سکتا ہے یہ سیچوئیشن ہے بڑی سنگین صورتحال بنیں گے اس کا مطلب ہے آپ کا بہت شکریہ اللہ ملک اور قوم کے لئے بہتر کریں آمین آمین